اجے نام بتایا جاتا ہے بادشاہ کا میر پہاڑوں کے سلسلے کو اس کیوں ملا کے اجمیر ماہ یاد ایسے نہ نگرے یاد ماہ یاد یہاں پر پرتوی راج کی حکومت تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے مندر بنائے ہوئے تھے وہاں ساڑھے تین سو مند تیل روزانہ چراغوں میں جلایا جاتا تھا وہ دی بہتا ہے میں ہی ہاں آر مسئلے تھے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے اندازہ کریں رائے پتھوڑا بھی اس کو کہتے ہیں اس کے قریب میں ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر واہ واہ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا یہ بڑا پاک پانی ہے جو اس میں نہا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے تو آڑے بزرگوں نے بھی کم پایا ساڑے نے بھی پایا اپنے بچوں کو پانی وہ ملتے تھے پلاتے تھے یہ ہوتے ہیں علماء حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز لاہور سے سفر کرتے ہوئے اجمیر پہنچے آ گیا تو جوان ہو کے اور وہاں ایک ہنا ساگر کے قریب دالاب کے قریب میدان میں بڑاو لگا دیا آپ کے ساتھ دو تین ساتھی تھے کون جافری لڈن جافری مجھے کوئی یاد آیا لوگوں نے دیکھا آتے جاتے کہ یہ نئے چہرے ہیں یہاں ایسے چہرے پہلے کبھی دیکھے نماز پڑھ رہے ہیں آزان دے رہے ہیں انہوں نے وہ آوازیں نہیں سنی تھی آزان نہیں سنی تھی نماز نہیں دیکھی تھی آنا ساگر سے غضو کیا جاتا ہے پانی لیا جاتا ہے یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے چند گھنٹوں میں ادھر ادھر شورت پھیل گئے کو فقیر آ کے بیٹھے ہیں اس پرتوی راج کے ملازم اپنے اونٹوں کو چڑھا کر جب واپس آ رہے تو دیکھا جس جگہ اونٹوں کو بٹھاتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ جی غوری آیا بابا کون ہو تم لوگ وہابی ہے آئے ہیں یہاں پر مسافر ہیں یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے راجے کے اٹھو یہاں سے فرما اتنی زمین پڑھی ہے اونٹ وہاں بٹھا لو نہیں ان کا بحث نہیں کرو یہ راجہ کے اونٹوں کی جگہ اٹھو یہاں سے تیرے باپ کی شریعت ہے عدرہ صاحب نے فرمایا پھر اچھا اونٹ ہی بیٹھے اونٹ ہی بیٹھے آپ ہٹ گئے تھوڑا سا انہوں نے اونٹ بٹھا دیئے یار نہ کر اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھتے نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کھڑا ہی نہیں اور بیٹھے یہ کیا ہو گیا کونٹوں کو کوئی بیماری ہو گیا ان کا بیماری نہیں وہ جو بابا ہے نا اس نے کل کہا کہ اس کو یہاں سے اٹھایا تھا کہ باب بے سموند تو ٹوروی لیندنے جا کے اس نے راجے کے سامنے کہانی سنائی راجے نے کہا فقید لوگوں سے کہو کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے فقید لوگوں کا کام تو مہربانی کرنا ہوتا ہے تنگ کرنا نہیں ہوتا وہ آئے منت سماجت کی آپ نے کہا ہم نے منع نہیں کیا جاؤ اوہ کانیدے پائی ہمارے اونٹ ہیں اٹھ جائیں ادھر آئے تو سارے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا کیا بات ہے یا کس نے پہنچے بزرگ نے انہوں نے پھر جا کے راجے کو شکایت لگائی کہ ہمارا وہ پاک پویتر تالہ بنا ساغر یہ اس میں نہ آتے ہیں بوضو کرتے ہیں اس کا پانی انہوں نے بریشت کر دیا ہے نا پاک کر دیا راجہ نے کہا ان کو جا کے کہو اس کا پانی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہ مشکیزہ چمڑے کا تھیلہ لو یہ پتہ نہیں دوبارہ پانی لینے دیں نہ لینے دیں پانی لے آؤ ساتھی نے وہ مشکیزہ لیا حضرت سے اس میں پانی بھرا تو سارا تالاب اس مشکیزے میں آ گیا آئے صد کے موسیقی 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 موسیقی